اسلام علیکم رمضان کے دوران مجد الحرام کی زمینی منزل اور خانہ کعبہ کے اطراف واقع سین عمرہ ظاہرین کے لیے مختص کر دئیے گئے ڈاٹر عبدالرمان صدیف نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران عمرہ ظاہرین کی تعداد میں متوقع اضافے کے پیش نظر مطاف اور حرم شریف کے زمینی منزل عمرہ ظاہرین کے لیے مختص کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مجد الحرام میں ظاہرین کی گنجائش کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جا رہے ہیں انتظامیہ چاہتی ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ ظاہرین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں تاں کہ وہ آرام اور راحت کے ساتھ اپنے عمرہ ادا کر سکیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوشش یہ ہے کہ ظاہرین کو رمضان میں تراویت حجس میں دیگر عبادات کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی زہمت نہ ہو اچھا ایک اور خبر آپ کے ساتھ اسی حوالے سے شیئر کرتا چلوں سعودی عرب کے حوالے سے کہ سعودی عرب آنے کے لیے قدوم پورٹر پر ریجسٹریشن کروانے کیا ضروری ہے تو اس حوالے سے مختلف سوالات جو کیے گئے تو آج اس کی ڈیٹیل تھوڑی سے میں شیئر کروں گا کیونکہ آپ اگر عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں وزٹ ویزا پہ اکامہ پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی شاہیے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے آئیت پبندیاں کافی حد تک ختم کی جا چکی ہیں سفری پبندیوں کے حوالے سے ویکسین کنٹینہ کی پبندی بھی ختم کرونا پبندیوں کے دوران ایسے اکامہ ہولڈر غیر ملکی جو سعودی عرب سے باہر تھے انہیں سعودی عرب آنے کے لیے تقریباً دو ہفتے کنٹینہ میں گزرنا ہوتا ہے بعد ازاں یہ مدد کام کر کے پانچ دن کر دی گئی تہاں اب تمام سفری پبندیاں ختم کر دی گئی ہیں اور براہ راہ صاحب سعودی عرب آ سکتے ہیں سفری پبندی کے حوالے سے ایک شخص نے ٹویٹ کیا پوچھا کہ بیرون ملک سے آنے والے آوہ قدوم پورٹرپا کیا ریجسٹریشن کروائیں گے اس بارے میں محکمہ جوازات کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے مملکت آنے کے لیے تمام سفری پبندی ختم کی جا چکی ہے سفری پبندیوں خاتمے کے بعد براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے وزارت سید کی اس فارشات کی روشنی میں کرونا پبندیوں کی خاتمے کا اعلان کیا ان میں سے اہم سفری پبندیاں تھیں جن میں مملکت آنے والے اکامہ ہولڈر غیر ملکوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ سعودی عرب آنے سے پہلے کم از کم بہتر گھنٹے پہلے دیجیٹل پورٹرپا قدوم میں اپنی ویکسینیشن کے حوالے سے اندراج کروائیں قدوم پورٹرپا میں اندراج کرانے کے بعد سعودی عرب آنے والوں میں ایسے تارکین جنہوں نے اپنے ملک میں ویکسین لگائی ہوتی تھی انہیں مملکت پہنچنے کے بعد پانچ دن کرنٹینہ میں گزارنا ہوتے ہیں اس درانہ انہیں بوسٹر ڈوز لگائی جاتی ہے وزارت سید کی اس فارش کے بعد سفری پبندیوں میں کافی تبدیلی کی جا چکی ہے قدوم پورٹرپا میں ریجیسٹریشن کرانا ہوتی ہے نہ ہی سعودی عرب آنے کے بعد انہیں کرنٹینہ پانچ دن گزارنے ہوتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہوگی کہ اب وہ سسٹم سارا ختم ہو گیا کہ قدوم پر آپ اس کی دوبارہ تمام ریجیسٹریشن کروائیں اچھا ایک اور سوال ایک شخص نے کیا کہ پاسپورٹ میں ایک ماہ باقی ہے کیا خروج و ادھا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس کے جواب میں انہیں نے کہا کہ مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کارکنوں کے لیے لازمی ہے خروج و ادھا ویزا جمع کراتے وقت ان کے پاسپورٹ کی مدت میں کم از کم نوے دن باقی ہوں توسی کروانا ضروری ہوتا ہے اور اس صورت میں ہی پھر آپ خروج و ادھا کے لیے جا سکتے ہیں خروج و ادھا یعنی ویزا یعنی ایکزٹری انٹری ویزا کے اجرا کے لیے پاسپورٹ کی مدت کا خیار رکھنا انتہائی ضروری ہے کسی کو انگامی بنیاد پر جانا ہو تو اس کے لیے پاسپورٹ کی مدت میں اپنے سفارت خانم ایمرجنسی کی بنائد میں توسی کروائی جا سکتی ہیں پاسپورٹ میں روایتی طریقے سے کی گئی توسی مدت کا اندرات جوارزات میں کرانا ضروری ہے جسے عربی میں نقل معلوم کہا جاتا ہے تو اسی دوران یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی جوارزات کے سسٹم میں پاسپورٹ کی مدت کا اندرات کرانے کے بعد خروج و ادھا ویزا جاری کرائے جا سکتا ہے خروج و ادھا ویزے کے بعد کے لیے اس امر کا بھی خیار رکھا جا کہ جتنی مدت کے لیے ایکزٹری انٹری ویزا جاری کرائے جاتا ہے اسی دوران تو واپس آنا بھی ضروری ہے تخیر ہونے کی صورت میں خروج و ادھا ویزے کی مدت میں توسی کرائے جائے گی اچھا اس کے علاوہ رمضان کے حوالے سے ایک اور خبر شیئر کرتا ہے جب سعودیہ میں رمضان کے دوران موسم کیسا رہے گا یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے سعودیہ میں محکمہ موسمیات نے رمضان کے دوران موسم کے حوالے سے توہ کارت جاری کی ہے اس سال رمضان گرمی کے موسم میں آ رہا ہے خبر جانر سعودیہ یہ بھی کہا کہ رمضان کے دوران سخت گرمی کا امکان ہے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں درجہ رات بہت زیادہ ہونے کی توقع ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں بھی سخت گرمی کی زادمیں ہوگے اور سب سے زیادہ گرمی الشرکیہ اور ریاض ریجنوں میں پڑے گی تو یہ آج کی موسم کا حال بھی بتا دیا کہ موسم کا حال بھی کیسا رہے گا تھانکس فروض جی